موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور اپنوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے انتہائی مزددار چٹپٹی سی گوبی اور گورس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزددار اور مسارددار بننے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کیجئے گا اور میں ہوں سادیا جو کہ آپ کے لئے مزے مزے کھانے لاتی رہے گی چلیے جب نانا سٹارٹ کرتے ہیں مجھے چاہیے دو بڑے پیاس جن کو میں نے چوب کر لیا ہے سہبز لسن ہے اور ساتھ میں ہری مرچے ہیں ٹماتر ہے ادرک ہے ان سب چیزوں کو میں نے چوب کر لیا ہے ایک کلو میں نے یہاں پر گوبی لی ہے اور ساتھ میں آدھا کلو چکن لیا ہے سہبز دھنیا ہے جو کہ میدے کی تضابت کو دور کرتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کیا کریں نمک چاہیے ٹو ٹیبل سپون سورکھ مش پاوڈر ہے دھڑا مش پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی زیرہ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر اور ون ٹی سپون جو ہے سکھا دھنیا پاوڈر ایک کڑائی کے اندر میں اویل ایڈ کروں گی تقریباً دو چمچ بھر کے اور اس کے اندر پیاز ایڈ کر دوں گی اس کو میں پانچ منٹ تک گلاؤں گی اس کے اندر اور یہ دیکھئے جی مہنی لگوائی تھی میں نے تو سوچا آپ کو دکھا دوں کیسی ہے اچھی ہے نا چلیے جی پانچ منٹ تقریباً ہم نے اس کو گلا لیا یہاں پہ اور یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ سا ہو چکا ہے پنکی سا اب میں چوب کیا ہوا سبس لسن اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں زیرہ ایڈ کر دیں گے ہم اور دھڑا میچ پاوڈر کو میں نے لدہ سے کر لیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اب ان سب چیزوں کو میں اچھے سے حالاؤں گی اور ساتھ میں پانچ منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی سب سے پہلے تو میں ایک ڈش کی خوبصورتی چیک کریں آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں یہاں پہ پانچ منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا اب اس کے اندر میں چکن کو ایڈ کر دوں گی ریسیپی بہت ہی اچھی بننے والی ہے اس کو ضرور فولو کیجئے گا انتہائی چٹ پٹی سی اور مزیدار سی اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے پکاؤں گی اور دیکھیں پانچ منٹ کے بعد تقریباً ہمارا چکن جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے جناب اب اس کے اندر میں سبز میچ اور ادرکا پیس منا کر رکھ لیا تھا اب وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ ہلائیں گے اور اس کے اندر اچھے سے بھون لیں گے ناؤ اس کے اندر میں نمک ایڈ کروں گی ساتھ میں ہلدی پاورڈر ایڈ کروں گی اور سرخمش پاورڈر ایڈ کروں گی اور سکہ دنیا پاورڈر ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور ان سب مسالوں کے اچھے طرح اس کے اندر بھون لوں گی اور سیم پروسیجر پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی اور دم پر ہی پکاؤں گی یہ دیکھئے جناب ہمارا چکن تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اب لاسٹ پہ میں اس کے اندر شامل کروں گی ٹماتر لیجیے جناب ٹرماتر ایڈ کر دیئے میں نے اس کے اندر اور لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاورڈر ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم بھون لیں گے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم دم پر رکھیں گے آفٹر ٹو منٹس کلر آپ دیکھئے گھی بلکل لگ ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس کے اندر گوبی کو ایڈ کریں گے ساری کے ساری ایڈ کر دی اور اس کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ مسالہ رس بس جائے اس کے اندر اچھی طرح ہم نے اوپر نیچے کر دیا ہے اپنی ہڈیا کو اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ فل تیز آنچ کے اوپر یہ دیکھئے گوبی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی پانی کو ہم نے ڈرائ کرنا ہے ساف ساتھ اس کو گلانا ہے اور ساف ساتھ اس کو پکانا ہے ٹھیک ہو گیا اس دیکھئے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اگین اس کو ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے اور لیجے جناب ہماری گوبی گوز کی ریسپی ریڈی ہے بہت ہی مزددار اور بہت زیادہ چٹ پٹی سی دیکھئے بلکل پانی نہیں ہے اس کے اندر اور آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس کے اوپر ہم سبز دھنیا کو ایڈ کریں گے اور دیکھئے ساتھ ہی رونک آ گئی ہے ہماری ہنڈیا میں سبز دھنیا کے بغیار تو ہنڈیا بس ایسے ہی لگتی ہے جیسے بیرونک سی you know اب اس کو ہم ڈیش روٹ کریں گے بہت ہی مزددار فائنل لک اب اس کی ڈیش روٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مزددار لذیذ لگ رہی ہے اب اس کو مست ٹرائی کریں انگلیاں ہی چاڑتے رہ جائیں گے یہ دیکھیں جناب اس کی فائنل لک اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جی اللہ حافظ